چلے ایک اور بڑی خبر اتر پردیش چناؤ پر اب سیاسی بیان بازی شروع ہو گئی بڑی خبر بتاتے آپ کو یوگی آدھتینات نے بڑا بیان دیا ہے مکہ منتی یوگی آدھتینات نے کہا ہے کہ بی جے پی تین سو سے زیادہ سیٹے جیتے گی ویدان سبا چناؤ میں یوگی آدھتینات نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں اوویسی کا چیلنج سویکار ہے بتاتے آپ کو اویسی نے یہ کہا تھا کہ یوگی آدھتینات کو دوہزار بائیس میں سی ایم نہیں بننے دیں گے لیکن یہ بیان اب مکہ منتی یوگی آدھتینات کی رفصر آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں چیلنج سویکار ہے اور یہ بیان انہوں نے جو لوکل باڈی الیکشن میں جیت حاصل کی ہے بی جے پی نے پچھتر میں سے سرسر سیٹے اس کے بات دیا ہے یعنی کہ اب چناؤی بیان بازی شروع ہو چکی ہے اویسی کا چیلنج مکہ منتی یوگی آدھتینات کو نہ صرف سویکار ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ اگلے ویدان صبح چناؤ میں بی جے پی تین سو سیٹے جیت کر آئے گی تو یوپی میں اگلے سال ویدان صبح کا چناؤ ہے اور اس سے پہلے پورے پارٹی زور لگا رہی ہے اور یوگی آدھتینات نے بڑا بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف بی جے پی تین سو سیٹے جیتے گی بلکہ انہیں اویسی کا چیلنج بھی منظور ہے اویسی کی پارٹی بھی اتر پردیش شناؤ میں تقریباً سو سیٹوں پر لڑنے کی بات کری آئی آپ کو سناتے ہیں کیا بیان آئے اویسی جی دیش کے بڑے نتا ہے اور دیش کے اندر پرچار میں جاتے ہیں ان کا اپنا ایک جنادھار ہے اگر انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو چیلنج گیا تو بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ ان کے چیلنج کو سوکار کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی کوئی سندھیل نہیں ہونا چاہی سترہ میں کانگریس و سپا کا گڑھ بندن دوہزار انیس میں بھی ایک گڑھ بندن ہوا تھا بڑی بڑی باتیں کی جا رہی تھے جنتہ سب کو دیکھ چکی ہے آج اتر پردیش کی جنتہ دنگا گرست اراجگ گنڈا گرستی ونصباد جاتی بات سے اوبر کر کے آدمی پردان منتری جی کے نتریتو میں ایک بھارت سریشت بھارت کے ساتھ نئے بھارت کے نئے اتر پردیش کے ساتھ آگے وڑ رہا ہے اس لئے نئے بھارت کے نئے اتر پردیش کے لئے جب اتر پردیش کی جنتہ جاتی مت مجھب چھتر اور بھاسا سے اوپر اٹھ کر کے آگے وڑنے کے لئے تک پر ہو تو یہ سب گڑھ بندر گڑھ بندن کچھ نہیں کر سکتے بھارتی جنتہ پارٹی اور سہیوگی دلوں کے لوگ ہماری سہیوگی دل مل کر کے پرچند بہومت کے ساتھ اس چناؤں میں پھر سے دوہزار بائیس میں پرچند بہومت کے ساتھ چناؤں جیتیں گے ہماری راستی نتریتو نے تین سو پلس کا لقصے ہمارے سامنے رکھا ہے تین سو صدیق سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی جیت کر کے آگے بڑھے گے اس میں کوئی سندھی نہیں ہونا چاہیے اوہیسی جیسے لوگ کچھ مانے لگتے ہیں اوہیسی جی دیش کے بڑے نتا ہے اور دیش کے اندر پرچھار میں جاتے ہیں ان کا اپنا ایک جنادھار ہے اگر انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو چیلنج کیا تو بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ ان کے چیلنج کو سوکار کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی کوئی سندھی نہیں ہونا چاہیے تو یوگی نے سوکار کر لیا ہے چلنج لیکن آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ اوہیسی نے یوگی آدھیترنات پر کیا کہا تھا جس کا جواب انہوں نے ابھی دیا ہے دوزار بائس میں یوپی کی ستتہ کسے ملے گے یہ یوپی کی جنتہ تھے کرے گے لیکن یوپی کا چناوی رن شروع ہونے سے پہلے اے اے ای ایم ای ایم کے نیتا ازدودین اوہیسی بڑی بڑی ڈنگیں ہاک رہے ہیں انشاءاللہ دوبارہ یوگی کو اتر پردیش کا مکہ منتری نہیں بننے دیں گے اگر ہمارے ہونسلے بلند رہیں گے مہنت کریں گے تو سب کچھ ہوگا انشاءاللہ مگر ہماری کوشش یہی ہے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار نہ بنے اوہیسی یوپی میں یوگی کو روکنے کا دم بھر رہے تو ان کی ہی پارٹی کی نیتہ عسیم بکار مسلم کارڈ کھیل رہے ہیں ہر آدمی اپنے قوم کی بات کرتا اپنے لوگوں کی بات کرتا ہے میں بھی وہی کر رہا ہوں میں نے اگر یہ بات کہہ دی کہ اگر پانچ پرسنٹ چھ پرسنٹ سات پرسنٹ آٹ پرسنٹ بارہ پرسنٹ والے لوگ ڈپٹی سی ایم اور سی ایم بن سکتے ہیں مکمنتری بن سکتے ہیں سرکار میں چار چار بار مکمنتری بن سکتے ہیں تو بیس پرسنٹ کی عبادی لے کر اکتر پردیش میں مسلمان مکمنتری کیوں نہیں بن سکتا ڈپٹی سی ایم کیوں نہیں بن سکتا میری کونسی بات غلط ہے عسیم بکار کی نظر یوپی کے بیس فیزدی مسلم ووٹ بینک پر ہے یوپی میں سو سیٹیں ایسی ہیں جہاں مسلم مددہ تھا جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں مانا جاتا ہے کہ ابھی تک یوپی کا مسلمان سماجبادی پارٹی کے ساتھ رہا ہے ایسے میں عسیم بکار نے مسلم کارڈ کھیلا تو کانگریس سے لے کر سماجبادی پارٹی کے نیتاؤں نے پلٹوار کرنے میں دیر نہیں کی یہاں پر پردھان منتری ہو یا مکمنتری ہو جو ناغرک ہے اور جو کانگریس کا سچا سپاہی ہے جاتی دھرم سے مطلب نہیں ہندو ہے مسلمان ہے اسے مسلمان بھی شامل ہے ہر کسی کو اپنے دعوے داری پیش کرنا کا عدکار ہے آساد الدین ویسی جی آپ کے چہرے پر آدھرنی یوگی جی کی جو ایک دھمک ہے حیدر آباد میں جو دہارک ان کی ہے وہ ساتھ دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کے اس بیان میں کہ ہم یوگی جی کو مکمنتری نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ تو یہ انشاءاللہ آپ کا اس سے میچ کھاتا ہے جو بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اے آئی ایم آئی ایم مسلمانوں کے بہانے یو پی میں اپنی سیاسی پیٹ بنانا چاہتی ہے ایسے میں یو پی کا مسلمان اویسی پر کتنا بھروسہ کرتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا یو پی دو ہزار بائیس کا چناؤ بہت ہی الگ ہونے والا ہے کم سے کم یہ تصویر ابھی سے ہی صاف نظر آنے لگی ہے اے آئی ایم آئی ایم کہتی ہے کہ اگر مسلمانوں کی اترہ پردیس میں سنکھیا بھاری ہے تو پھر انہیں حصے داری میں کیوں نہیں جگہ ملتی کیوں نہیں کوئی پارٹی انہیں مکہ منتری یا اپ مکہ منتری بناتی ہے ایسے میں مسلمان کارڈ ابھی سے ہی دو ہزار بائیس کے لیے رنگ دکھانے لگا ہے ویڈیو جنرلس سیفل کے ساتھ آلوک پانڈے نیوز نیشن لکھنو چلیے بڑی خبر بتاتے ہیں یوپی زلا پنچائت ادھیاکش ناؤں میں بی جے پی کی بڑی جیت ہوئی ہے پچھتر زلا پنچائت ادھیاکش میں سے سرسٹ پر بی جے پی نے جیت حاصل کی وہیں سماجوادی پارٹی کی بات کریں تو سماجوادی پارٹی مہت پانچ سیٹوں پر جیت حاصل کر پائی ہے بی جے پی کی جیت پر پی ایم موڈی نے ٹویٹ کیا ہے اور جیت کا شے یوگی جی کی نیتیوں کو جاتا ہے یہ پردان منتری نیند موڈی نے کہا ہے شاندار ویجائی جنتہ کا آشروہد ہے بی جے پی کی جیت پر یوگی آدھیتنات نے ٹویٹ کرتے ہوئے پردان منتری موڈی کی لوگ کلیانکار نیتی کو جیت کا شے دیا تھا جس پر پردان منتری نے کہا ہے کہ یہ جنتہ کا آشروہد تو ترپردی زلہ پنچائت ادھیر شناؤں میں بی جے پی نے اب تک کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں بی جے پی نے پچھتر سیٹوں میں سے سرسٹ پر جیت درچ کی جبکہ سماجوادی پارٹی مینپوری کی سیٹ بھی نہیں بچا سکی یہ جیت کا جشن 2022 کا ٹریلر بی بکش کی قراری خار ہے یہ جیت یوگی راج کے یہ جیت یوگی کے سساشن کے یہ جیت یوپی میں باہو بل کو قرارہ جواب ایس بی کے گھڑ مینپوری ہو یا پھر کانگریز کا قلعہ رائے برے لی پنچائت چنام میں بی جے پی نے سب کو دھوست کر دیا اور جیت کا ایسا ادھیاس لکھا جو اس سے پہلے یوپی کے جلا پنچائت چنام میں درج نہیں تھا یوپی میں جلا پنچائت ادھیکش کے چنام میں بی جے پی نے اب تک کس سارے ریکارڈ توڑ دیا بی جے پی اور اس کے سیوگیوں نے پچھتر میں سے سرسٹ سیٹوں پر جیت کا پرچم لہ رہا ہے اس جیت کے ساتھ بی جے پی نے ایس پی کے 63 سیٹوں کے ریکارڈ کو بھی دھوست کر دیا چنام پنچائت ادھیکش کے چنام میں بی جے پی کو پچھتر میں سرسٹ سیٹوں پر جیت ملی ہے تو وہیں ایس پی اور اس کی سیوگی پارٹی چھ سیٹوں پر جیت حاصل کرنے میں کامیاب رہی جب دو سیٹ ان کے خاتے میں گئی ہیں واسطوں میں آدھین یوگی جی کی لوگ پریت کار کرتاؤں کی پریش پر پر کار 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 ملی بمپر جیت پر سی ایم یوگی نے بھی ٹویٹ کیا اتر پر پر دیش پارٹی کو 67 اتر چنے گئے ہیں اتر پر دو سی یوگی دل س 69 نائن ہوتے ہیں اور جو سماج وادی پارٹی چلا چلا کہ کہ رہی تھی یہ سمی فائنل ہے آج ان کا ایک پر 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 دو 350 جیت دعویٰ ہے اس کا ایک طرح سے پول کھل گئی ہے جنت بھارتی جنت پارٹی کے ساتھ ہے اور جب بھارتی جنت چنام میں ووٹنگ کے اور کاؤنٹنگ کے دوران کئی جگہوں سے ویروت پردشن اور مارپیٹ کی خبرے میں سامنے آئے پلیا میں بھی ایس پی اور بیجے پی کے کارے کارتاؤں میں چھڑپ ہوئی لاتھی ڈھنڈے چلے حالات کو بگڑتے دیکھ پولیس نے ہلکا بل پری کیا اور حالات کو کاؤو میں کیا جلا پنچائت کے چنام میں ملی زوردست جیت سے بیجے پی اتصاہیت ہے اسے 2022 ویدان سوا چنام کا ٹریلر بتا رہی تو جیت حاصل کرنے سے بیجے پی کار کرتاؤں کا اتصاہ چرم پر ہے نیوز نیشن زیدو زیدو زیدو